سوال نمبر ایک پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ کون سی ہے اس کے جواب ہے پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ کا نام کراچی بندرگاہ ہے سوال نمبر دو پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کا نام کیا ہے جواب پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کا نام میاں عبد الرشید ہے سوال نمبر تی پاکستان کے کس شہر کو کالی جنگ کا شہر کہتے ہیں اس کا جواب ہے لاہور سوال نمبر چار پاکستان کے قومی ترانے میں کتنے الفاظ اردو کے ہیں جواب پاکستان کے قومی ترانے میں اردو کے الفاظ صرف ایک بار ہے سوال نمبر پانچ فیصل آباد کا پرانا نام کیا تھا اس کا جواب ہے لائل پور سوال نمبر چھے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ کون تھا اس کا جواب ہے زفر اللہ سوال نمبر سات پاکستان کا پہلا ریڈیو اسٹیشن کس شہر میں قائم کیا گیا اس کا جواب ہے کراچی میں سوال نمبر آٹھ پنجاب کا دروازہ کس شہر کو کہتے ہیں جواب پنجاب کا دروازہ اٹک کو کہا جاتا ہے سوال نمبر نو پاکستان کی سب سے بڑی ائر لائن کون سی ہے جواب پاکستان کا سب سے بڑا ائر لائن پی آئی اے ہے یعنی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن سوال نمبر دس پاکستان کا دوسرا بڑا شہر کون سا ہے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور ہے سوال نمبر گیارہ ایک میل میں کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں جواب ایک میل میں ایک اشارہ چھے کلومیٹر ہوتے ہیں سوال نمبر بارہ پاکستان کے پہلے وزیر تاخلہ کا نام کیا تھا اس کا جواب ہے شہاب الدین سوال نمبر تیرہ پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے جواب پاکستان کا کل رقبہ سال لاکھ چھین میں ہزار چھین میں مربع کلومیٹر ہے سوال نمبر چودہ پاکستان کا پہلا ٹی وی اسٹیشن کس شہر سے شروع ہوا اس کا جواب ہے لاہور سے شروع ہوا سوال نمبر پندرہ پاکستان کا سب سے بڑا سہرہ کون سا ہے اس کا جواب ہے سوال نمبر سولہ پاکستان کی سب سے بڑی جیل کون سی ہے جواب پاکستان کی سب سے بڑی جیل منچھر جیل ہے سوال نمبر سترہ پاکستان کی سب سے بڑی سنعت کون سی ہے جواب پاکستان کی سب سے بڑی سنعت ٹیکسٹائل ہے سوال نمبر 18 پاکستان میں سب سے پہلا خواتیم بینک کب قائم کیا گیا اس کا جواب ہے 1989 میں سوال نمبر 19 پاکستان کا پہلا ایٹیمی پاور اسٹیشن کہاں نصب کیا گیا تھا اس کا جواب ہے کراچی میں سوال نمبر 20 پاکستان کے کس شہر کو اولیاء کا شہر کہتے ہیں جواب اولیاء کا شہر ملتان کو کہا جاتا ہے سوال نمبر 21 پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے جواب پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ منورہ ہے سوال نمبر 22 شاہ جہان مسجد پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے شاہ جہان مسجد پاکستان کے شہر تھٹھا میں واقع ہے سوال نمبر 23 مینار پاکستان کے بلندی کتنی ہے جواب مینار پاکستان کی کل بلندی 62 میٹر ہے سوال نمبر 24 پاکستان کا قومی ترانہ کس نے تحریر کیا تھا جواب پاکستان کا قومی ترانہ کس نے تحریر کیا تھا سوال نمبر 26 اسٹیٹ بینگ آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر کون تھی جواب اسٹیٹ بینگ آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر ڈاکٹر شمشاد اختر تھی سوال نمبر 27 اللہم اقبال کے والد محترم کا نام کیا تھا اس کا جواب ہے شیخ نور محمد سوال نمبر 28 مسلم لیگ کے پہلے صدر کون تھا جواب مسلم لیگ کے پہلے صدر سر آغا خان تھا سوال نمبر 29 پاکستان کا نام کس نے اور کب تجویز کیا تھا جواب پاکستان کا نام چہدری رحمت علی نے 1933 میں تجویز کیا تھا سوال نمبر 30 سب سے پہلے پاکستان میں اپنے ڈاک ٹکٹ پر کس جانور کی تصویر چھاپی تھی اس کا جواب ہے اونڈ سوال نمبر 31 پاکستان میں پہلے نیجی چینل کا آغاز کٹ کیا گیا جواب پاکستان میں پہلے نیجی چینل کا آغاز 1990 میں کیا سوال نمبر 32 پشاور کا لفظی مطلب کیا ہے جواب پشاور کا لفظی مطلب ہے پھولوں کا شہر سوال نمبر 33 پاکستان کا سب سے بڑا سمنٹ پلانٹ کہاں ہے جواب پاکستان کا سب سے بڑا سیمنٹ پلانٹ لکی مروت میں ہے سوال نمبر چونتیس پاکستان کا سب سے چھوٹا دریا کون سا ہے جواب پاکستان کا سب سے چھوٹا دریا دریائے راوی ہے سوال نمبر پینتیس مسجد محبت خان کہاں واقع ہے جواب مسجد محبت خان پشاور میں واقع ہے سوال نمبر چھتیس پاکستان کی پہلی ہائی کورٹ کی خاتون جیس کا نام کیا ہے اس کا جواب ہے ماجدہ رزوی سوال نمبر سینتیس پاکستان کی پہلی خاتون میجر جنرل کا نام کیا ہے جواب پاکستان کی پہلی خاتون میجر جنرل کا نام شاہدہ ملک تھی سوال نمبر اٹھتیس پاکستان کا سب سے چھوٹا سیویل ایوارڈ کون سا ہے جواب پاکستان کا سب سے چھوٹا سیویل ایوارڈ تمغہ خدمت ہے سوال نمبر انتالیس پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن کہاں ہے جواب پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن لاہور میں ہے سوال نمبر چالیس پاکستان کا سب سے انچا ڈیم کون سا ہے جواب پاکستان کا سب سے انچا ڈیم منگلہ ڈیم ہے سوال نمبر اکتالیس اسلام آباد کو کب پاکستان کا دار الحکومت بنایا گیا ہے جواب اسلام آباد کو یکم اگست انیس سو ساٹھ کو پاکستان کا دار الحکومت بنایا گیا ہے سوال نمبر بیالیس گلگل باتستان کا کل رغبہ کتنا ہے جواب گلگل باتستان کا کل رغبہ بہتر ہزار چار سو چھین میں مرپا کلومیٹر ہے سوال نمبر تین تالیس صوبہ سندھ کے پہلے گورنر کا نام کیا ہے جواب صوبہ سندھ کے پہلے گورنر کا نام غلام حیدار اللہ ہے سوال نمبر چوالیس اسٹیٹ بینگ آف پاکستان کب قائم ہوئی جواب اسٹیٹ بینگ آف پاکستان یکم جولائی انیس سو اٹالیس کو قائم ہوئی سوال نمبر پینتالیس پاکستان اسلامی کلنڈر کے مطابق کب وجود میں آیا ہے اس کا جواب ہے ستیس رمضان المبارک تیرہ سو چھین سکھ ہجری سوال نمبر چھالیس اسلام آباد کا نام کس نے رکھا ہے جواب اسلام آباد کا نام قاضی عبدالرحبان نے رکھا ہے سوال نمبر سنتالیس صوبہ بلوچستان کے پہلے گورنر کا نام کیا ہے جواب صوبہ بلوچستان کے پہلے گورنر کا نام لیفٹنین جنرنل ریاض حسین ہے سوال نمبر اٹھالیس ماؤنٹ ایوریس کی کل بلندی کتنی ہے جواب ماؤنٹ ایوریس کی کل بلندی انہتیس ہزار اٹھائیس فٹ ہے سوال نمبر انہچاس اسکری بینک کب قائم ہوئی ہے جواب اسکری بینک نو اکتوبر انیس سو اکانمے میں قائم ہوئی ہے سوال نمبر پچاس ایزی پیسہ ٹرینار مایکرو فنانس بینک کب قائم ہوئی جواب ایزی پیسہ ٹرینار مایکرو فنانس بینک دوہزار نو میں قائم ہوئی تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں